موسیقی اور اس انداز میں اٹھتی بیٹھتی بات کرتی ہے کہ ہر ہر عضو جو ہے وہ بول رہا ہوتا دعا کیا کرو اتنا فتنے کا دور ہے ہم نہیں بچ سکتے اگر اللہ نہ بچائے ہم انسان ہیں خطاکار ہیں ہم بالکل نہیں بچ سکتے لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اچھا اسی طرح میرے مدنی پاک نہیں اب دیکھیں چودہ سو سال پہلے فرمائے ربا قاسیات عاریات ایسی میری امت میں عورتیں ہوں گی کہ کپڑا پہنا ہوا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی کیا معنی یعنی یا تو کپڑا اپنا باریک ہوگا کہ بدن نظر آرہا اچھا ابھی یہ حاج میں عمرے میں دیکھا ہے آپ نے دینی بہنیں عمرے پہ آتی ہیں اور آج کل لاؤن کے کپڑے بنتے ہیں لاؤن کے سوٹ بنتے ہیں اور انتفاق سے بارش آ جائے تو ماشاءاللہ یہ محبت سے زمزم اوپر ڈال دیں تو تلکل وہ ایسے کھڑی ہو جائے دیننگی کھڑی ہو اچھا اگر بارش آ جائے ماشاءاللہ اسی آن میں ویضا برحمت کے لیے ہتین میں آکے کھڑی ہے اور سارا بدن نظر آرہا ہے اور لاؤن اتنی باریک ہوتی ہے کہ اگر اس نے پہنی ہوئی بھی ہونا اندر جو اس نے شمیز یا بنیان پر اس کا رنگ بھی نظر آرہا ہوتا ہے بہر سے کہ اندر اس نے کیا پہنا ہوا ہے اگر عورت کے بال نظر آ رہے ہوں تو وہ ننگی شوار ہوگی اس کا نماز ہوگی نظر واقع ہوگا باقی تمہاری مرنی ہے ہم نے تو حضور کی بات پہنچانی ہے منوانی نہیں ہے منوانی تو تم نے انبیاء کی بھی نہیں تو مولوی کی کیا طاقت ہے لوگوں نے پیغمبروں کی بات بھی تو نہیں مانی ہماری کیا طاقت ہے لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ سنگار کر کے اس انداز سے نکلے کے بال کھلے ہوئے ہوں اور بدن سے خوشبو کی لپٹیں اور اٹھ رہی ہوں تو آپ نے کہا انہا قضا و قضا یعنی یہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے چاہے اس نے دینہ نہیں کیا لیکن زانیہ اسی لیے بات فقہا نے حضور کی از حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب ان کو حضور نے زانیہ کہے تو جا کے فرم گسل کرے اور صحیح کپڑے پہنے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی